اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب بہت اچھے ہوں گے بہت کیریت سے ہوں گے ویڈکم بیک تو میرے چینل شہرین ڈائیریز اور آج کی ایک این ادھر ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اچھا جی اس ٹائم لگ بھگ بارہ سے ایک کے درمیان کا ٹائم تھا اور میں اور میری ہلپر نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہے وہ روزے کے لیے کچھ سامان لانا تھا تو وہ لے کے آتے ہیں اچھا جب ہم گھر سے نکلے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کچھ اس طرح سے بارش ہو رہی تھی اور پھر ایک دم سے بہت زیادہ تیز ہو گی خیر جی اس ٹوٹ جہاں ہم نے جانا تھا اس کے پاس پہنچے تو کچھ اس طرح کے نظارے آ رہے تھے اور اتنی پوزیٹیو وائبز آ رہی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا اتنی اچھی لگ رہی تھی اور لاہور میں مطلب دمدار قسم کی بارش ہوئی ہے کل اللہ کی دھیر ساری رحمتیں ہم پر ہوئی ہیں آپ آسمان دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہر چیز اتنی اجلی اجلی صاف صاف لگ رہی تھی کہ مطلب ویڈیو میں آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو ہی رہا ہوگا اور جب میں گھر واپس آئی تو اب آپ بارش کے سین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے آئے اور یہ جب میں گلی میں انٹر ہو رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ مطلب لیٹرلی ہلکی ہلکی سی سنوگ ہی ہمارے جو ہے وہ ہمیں فیل ہوئی لیکن وہ بلکل ایسی جیسے ایک یا دو ہی دفعہ ہمیں فیل ہوئی خیر جی باہر ہم زیادہ نہیں نکل پائے سٹور میں گئے یا پھر جہاں سے سبزیلی وہاں تو بلکل ہی میں نے موبائل نہیں یوز کیا کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور تھڑا جیب سا لگ رہا تھا تو خیر جو سمان ہمیں درکار تھا میں اور میری ہلپر گئے اور وہ سمان ہم نکلے آئے اور یہاں پی جی اب اس ٹائم چل رہی ہیں تیاریاں میں رمضان افتاری کے ٹائم کی اور یہ جی آلو شالو کٹنگ کر دیئے ہیں پالک وہ کٹ کر رہی ہے اور ہنڈی بھی ہماری فوراں سے آپ نے دیکھ لیے تیار ہو گئی ہے سالن میں جی میں نے آلو میں نے نہیں مطلب ہلپر نے پکانے کا کام اس کا ہوتا ہے میں اس کو ساتھ میں صرف ہلپ کر دیتی ہوں آلو پالک بنائی تھی اور بہت ڈیلیشیس بن گئی تھی اور اس کے ساتھ جی مطلب یہ اس ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ افتاری کے قریب قریب کا ٹائم تھا تو اس ٹائم پہ ہم جو ہے بس وہ افتاری کی تیاری کر رہے تھے پکوڑے وغیرہ بنا رہے تھے اچھا جی فرنڈز میں اور میری سسٹر ہم لوگ کل ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مطلب ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ رمضان جو ہے روزہ لگنا یا یہ وہ مطلب ایسی کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی ایک تو شاید موسم بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ٹائم جلدی گوزر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنی لائف میں جو ہے وہ گرمیوں کے روزے ہی رکھے ہوئے ہیں اور گرمیوں کے روزے جو ہے وہ واقعی اپنا آپ بتاتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کیسا فیلنگ آتی ہے لیکن نو ڈاؤٹ اس ٹائم جو ہم رمضان دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے جس رمضان میں سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اتنا ہمیں نہیں فیل ہو رہا جسے گرمیوں کے شدید ترین والے روزوں میں ہمیں فیل ہوا تھا اور میں اور میری بینڈ ڈسکس کر رہے تھے جو ہے وہ رمضان پیچھے جا رہے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اب ہماری لائف میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے مطلب سکسٹی سکسٹی فائف تک ہم چلی جائیں گی اور سردیوں کے روزے ہی ہوں گے تو ہم لوگ اپنا بھڑاپا اور اپنا فیوچر اور ان کے ساتھ رمضان کے روزے کیسے آئیں گے کیسے رکھے جائیں گے یہ سب کچھ ڈسکس کر رہے تھے تو ہمیں بڑی حسی بھی آ رہی تھی اور میری سسٹر کہتی ہے یار اچھا ہے نا مطلب آگے کہ اب بھڑاپا ہی شروع ہونے ہیں تو بھڑاپے میں سردیوں کے روزے رکھنے آسان ہوں گے تو ہمارا بھڑاپا جو ہے وہ اچھے سے گزر جائے گا ہمیں روزے چھوڑنے ہی نہیں پڑیں گے تو میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں تمہتی دھور کی پلاننگ کر رہی ہو کب تک ہم نے ہونا ہے اور کب تک نہیں ہونا ہے تو یہ عجیب سی ہم باتیں کر رہے تھے یہاں جفتاری سے بلکل پہلے کا ٹائم ہے اور ہیلپر جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی تھی اور میں نے یہاں جو ہے وہ ڈائننگ پر ساتھ ساتھ سٹنگ کرنا شروع کر دی تھی اور سموسے اور پچوریاں جو ہے وہ تو ڈیفنیٹلی باہر سے ہی منگوائی گئی تھی میری سسٹر کو بہت پسند ہے لیکن اتنا کچھ کھایا نہیں جاتا میرے سے تو بالکل نہیں کھایا جاتا جیسے میں کھانا کھا لیتی ہوں کیونکہ میں نے افتاری ٹائم پہ کھانا جو ہے وہ لازمی کھانا ہوتا ہے میں کھانے اور ساتھ فروٹ لے لیا یا ایک تو پکوڑے کر لیا ہے کیونکہ بہت ٹوس کے میں کھانا ہی سکتی اور اگر میں پکوڑا سموسا اس طرح سے کچھ کھا لوں تو پھر مجھ سے جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعد میں کھانا نہیں کھائے جاتا لیکن کھانا کھانا جی میرے لیے فرمی ضروری ہے تو اس لیے کھانے کو میں پرارٹی دیتی ہوں اور یہ جی میری امی نے مجھے ہاں پر بنا کے دی ہے چائے اور چائے کی ایک اپنی ہی وائم ہوتی ہے افتاری کے بعد جیسے وہ جیسے جیسے سپ آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے نا مطلب سکون ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور اس ٹائم میں بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی چائے کو امی نے مجھے یہاں پر بنا کے لاکر دی ہوئی تھی تو میں کہہ رہی تھی تھینکیو جی اب میں اس کو انجوائی کرتی ہوں اور چائے پینے کے بعد جی ہم لوگ ہلپر کو جو ہے اس کے گھر کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا ہمارا لیکن پھر ہمیں اسے اس پر گھر ہی چھوڑنا پڑا کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اس کو کوئی سواری مل نہیں رہی تھی تو بس ہم نے سوچا کہ اس کو ڈراب آؤٹ کر رہتے ہیں اس کے گھر ڈراب آؤٹ نہیں ڈراب کر رہتے ہیں اس کے گھر پر تو فرنڈز یہ میرا جی کل کے دن کا ولوگ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور وہ میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے شیئر امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اور باہر جا کے نا ہلپر کو چھوڑنے کے میں امی اور بھائی لیکن یہ ہے کہ ہمیں اتنا مزا آیا ایک تو روڈز پر رش بڑا کم تھا دوسرا بڑی پیاری سی ہوا چ چل رہی تھی موسم بہت اچھا تھا تو بڑی اچھی سی وائبز آ رہی تھی چلیں جی فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا انشاء اللہ تعالی میں ملوں گی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اور گھر آ کے میں عیشہ کی نماز ادا کر رہی تھی اور اس کے بعد کچھ تسبیحات مکالنی تھی وہ کر کے میں بس سو گئی تھی پھر جی اس کے بعد بس سہری میں ہی ہماری آنکھ کھلی ہے اور انشاء اللہ تعالی کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایک کا ولوگ بھی آپ لو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ